اپنی کلیسیائی حالت کو دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ نا امیدی میں امید تو خدا کے پاک کلام میں بکسرت ملتی ہے لیکن تو بھی برنت سیون شفا نہیں پاتی تو بھی کمزوریاں وہیں کی وہیں ہیں اور میں پچھلے دنوں میں ایک نکاح یہاں پر پڑھ رہا تھا اور یہ پچھلے کئی برسوں سے ہو رہا ہے کہ نکاح کی عبادت میں ہم چرچ میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہمارے اندر سنجیدگی نہیں ہوتی لڑکیاں بغیر دپٹے کے مسلسل باتیں کرتی ہنس تھی کھل کھلاتی یہاں پر چرچ میں بیٹھی ہوتی ہیں ہنسنا کھل کھلانا بری بات نہیں ہے خوش ہونا بری بات نہیں ہے لیکن جو اخلاقیات خدا کے گھر کی ہیں ان سے ہمیں ضرور مزین ہونا ہے ہمیں ملبس ہونا ہے میں پچھلے کافی عرصے سے یہ سوچ رہا ہوں جب یہ ساری حالت دیکھتا ہوں یہاں پر دلہن آتی ہے آپ بھی شادیوں میں جاتے ہیں میرا ذرا کیمرہ جو وہ موونگ رکھی ہے ذرا میں نے نکل لیا یہاں سے دردر جب ہم شادیوں پر جاتے ہیں بہت سے چیزیں ہم نوٹ کرتے ہیں لیکن ہم ان پر بات نہیں کرتے کیونکہ ہم سوچتے ہیں شاید بات کرنے سے نرازگی ہو جائے گی میں یہاں پر نکاح پڑتا ہوں اور مجھ سے زیادہ بیٹی اور بیٹے کے قریب کوئی نہیں ہوتا یہاں وہ کھڑے ہوتے ہیں میرے بالکل قریب ایک ہاتھ کے فاصلے پر اور میں یہاں نکاح پڑ رہا ہوتا ہوں لیکن بعض اوقات میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں بند کر کے نکاح پڑوں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میری بیٹیاں ایسے لباس میں ملبس ہوتی ہیں جس کو ایک باپ دیکھ نہیں سکتا ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہمارے مسلمان دوست اکثر اکثر اس نکاح کو دیکھنے کے لیے دیوانے ہوتے ہیں اور ہم بھی اپنی طرف سے ان کو گواہی دینے کے لیے ان کو یہ کہنے کے لیے کہ مسیحی جو ہے وہ ایک نکاح ہوتا ہے پادری صاحب سنائیں گے تو یہ سنیں گے لیکن یاد رکھیں دنیا کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کہے سے دیکھا ہوا زیادہ دیر تک دل میں رہتا ہے زیادہ دیر تک ہم اسے یاد رکھتے ہیں اسی لیے ہم چھوٹے بچوں کے لیے جو ہے وہ بائبل کی کہانیاں جو ہے وہ تصویری صورت میں دیتے ہیں ہم خدا کو ان کا درجہ نہیں دیتے ہم ان تصویروں کو خدا کے میعار پر نہیں رکھتے کہ وہ خدا ہیں یا وہاں پہ یسو مسیحی ویسا ہی تھا جیسا ہم جو ہے وہ فلموں میں سٹوریز میں دکھاتے ہیں لیکن صرف ویڈیو گرافی اس لیے کی جاتی ہے کہ بچوں کو تا عمر یاد رہے کہ بائبل کیا کہتی ہے اس موضوع پر ہم یہاں پر انہیں کلام سنانے کے لیے تو لے آتے ہیں ہم کلام سنانے کے لیے تو ہم ان کو پرچار کرنا انجیل کا اپنی سادت سمجھتے ہیں کہ ہم غیر مسیحوں کو اپنی شادیوں پر لائیں تاکہ وہ دیکھیں کہ ہم میں ایک ہی نکاح ہوتا ہے ہم میں طلاق نہیں ہوتی پازی صاحب بتائیں گے تو ان کو پتا چلے گا لیکن ہم یہ سوچ نہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو دیکھ رہے ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اسی لیے ہماری بیٹی ہیں جب بزار میں جاتی ہیں کہیں کام کرتی ہیں اداروں میں کہیں جابز کرتی ہیں تو ان کو ترنہ والا سمجھا جاتا ہے ان کو سمجھا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ جو مرضی جب مرضی جو کچھ بھی کر لیا جائے ان کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کے گھروں میں محول ہی ایسا ہے لیکن میں سچائی کے ساتھ آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمارے گھروں کا محول ایسے ہی ننگا پہ ننگا ہوتا ہے کیا ہم گھر میں بھی اپنے باپ کے سامنے انسی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں کیا ہم اپنی پوری کمر کو ننگا کر کے بازار میں پھرتے ہیں کیا ہم ڈیپ گلے پہن کر ہم بازار میں اپنے باپ کے ساتھ جاتے ہیں لیکن اس وقت ہم اپنے باپ کی باہوں میں باہیں ڈال کر سننے بیٹی تمہیں سوچ لے اپنا کانہ تمہیں درکار اور مجھے شرم آتی ہے کہ اس وقت کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اس کا کان ان نصیتوں کی طرف بھی لگائیں میں ان دروں میں ایک فیصلہ کر رہا ہوں اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ میں ایک خوبصورت اور قیمتی چادر سفید رنگ کی لے کر رکھوں گا یہاں پہ اور جب اس قسم کی دلہن میرے سامنے آئے گی یا تو وہ لباس تبدیل کر کے آئے گی یا وہ چادر پہن کر میرے سامنے کھڑی ہوگی یہ میں کرنے جا رہا ہوں اس لئے والدین سے میری درخواست ہے میں اس کلام کے حصے میں یہ بول رہا ہوں کہ میرے بانی سے آپ کی بیٹیاں ضرور فیشن کریں یورپ کا سفید لباس پہنے خوبصورت لگتی ہیں شہزادیاں ہیں وہ ہماری لیکن ان شہزادیاں کو منظر عام نہ بنائیں ان شہزادیاں کو دوسروں کی تفریح تبا نہ بنائیں اور پھر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں یہاں پہ مسلمان فوٹوگریفرز کس کس طرح سے ان کی تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں شرم مجھے آ جاتی ہے مربانی سے ان چیزوں کو اور یہ ساری چیزیں عدب خدا کے گھر کا خدا کے نام کا اس کی تقریم اس نام کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ میں پچھلے دنوں میں یرشلیم میں ایک بنی ہوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ لوگ یرشلیم شہر کے اندر کسی ٹورسٹ کو بھی جو ان کا پیسہ دیتے ہیں ان کو جو ان کے شہروں میں ان کے گاؤں میں ان کے ملک میں جو ہے وہ ان کی ترقی کا سبب بن جاتے ہیں ان کو بھی وہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ بہت سے خدا کی جگہوں پر ہیکل کی اس دیوار گریہ کے پاس یا اور کہیں وہ سلیولیس لباس پہن کر یا سر ڈھامپے بغیر وہاں پر آ سکیں یہ نہیں ہو سکتا کتن نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ خدا کا شہر ہے وہ خدا کا ممسو شہر ہے اس لیے جب خدا کے گھر جو ہیں وہ خدا کے مسع شدہ ہوتے ہیں تو اس گھر میں داخلے سے پہلے بہت سے اخلاقیات کو جو ہے وہ لے لیا کی رہیں تاکہ آپ خدا کا عدب کرنے والے ہوں یہ میری بات کا عدب نہیں ہے یہ خدا کے کلام کا عدب ہے شنوا ہونے کے لیے جائے تو سنجیدگی سے قدم رکھ یہ کلام مقدس کا فیصلہ ہے اس لیے جب ان حالتوں کو میں دیکھتا ہوں تو پھر مجھے پچھلے ہفتے میں پچھلے مہینے میں دیئے کہ ناومیدی میں امید کہ سب جتنے بھی سرمن ہیں ان کا کوئی اثر اپنی پاکستانی کلیسیا پر نظر نہیں آتا ہم مشرقی کلام کو ماننے والے نہیں ہیں یہ کلام ساری کا سارا خدا نے مشرق میں دیا ہے مغرب میں کوئی اس کا صحیفہ خدا نے نہیں دیا اور ہم جتنا اس کلام کو سمجھ سکتے ہیں مغرب کے لوگوں نے بہت کام کیا بہت محنت کی لیکن وہ ان روایات کو نبھا نہیں سکتے اس لیے ہم جب مغربی روایات کا پیچھا کرتے ہیں تو ہم اس کلام سے دور ہو جاتے ہیں اس لیے خدا کے کلام کے پیچھے چلنا ہے تو مت اپنی مشرقی روایات کو رد کریں کہتے ہیں جی کرنثس کی کلیسیہ کے نام صرف خط لکھا گیا اس میں کہا گیا تو پٹا لیا کرو ورنہ وہ انگریز عورتیں بھی تو ہیں نا خدا کا پاک کلام کیا کہتا ہے جو بے سر ڈھام پہ دعا کرتی ہے وہ سر منڈی کے برابر ہے اور سر منڈی قصبی عورت ہوا کرتی تھی اس کے بال کاٹے جاتے تھے آج بھی آپ دیکھیں مشرق میں ہمارے ہندوستان میں ہمارے جو پرانے روایات والے علاقے وہاں کوئی عورت اگر اس طرح کا کام کرتی پگڑی جائے تو اس کے بال کاٹ دیتے ہیں اس لیے یہاں پر لکھا ہے یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ وہ بال بھی کٹوائے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ کام بھی کرے اور خدا کا پاک کلام آخری آیت کہتا ہے نہ ہمارا یہ دستور ہے نہ مسیح کی کلیسیاں نہیں لکھا ہوا مسیح کی کلیسیاں کا مطلب یہ جتنی بھی مسیح کی کلیسیاں ہیں ان سبوں کے لیے یہ حکم لاغو ہے اگر ہم غیر قوموں میں ہیں تو یہ مت سوچئے کہ آپ کو کوئی دیکھتا نہیں ہے آپ کو کوئی نوٹ نہیں کرتا آپ کے لڑکے آپ کی لڑکیاں جب اپنے ادھاروں میں کام کرتے ہیں مختلف ادھاروں میں مختلف جگہوں پہ تو وہ نوٹ کیے جاتے ہیں ان کا چال چلن نوٹ کیا جاتا ہے ان کی باتشیت نوٹ کی جاتی ہے اور مجھے میں ایک دن گوشت لینے کے لیے کساب کی دکان پر گیا انپاد آدمی ہے اور اس نے ایک بات کہی جس سے مجھے وہ شیر یاد آگیا پانی پانی کر گئی کلندر کی مجھے وہ بات اور پانی پانی میں ہو گیا اس نے کہا جی تو سی بھی ہون سا ڈیبر گئی ہو اس نے کہا پہلے مختلف تھا اب تم آپ لوگ بھی ہماری طرح ہی ہو اور اس ہماری طرح ہونے میں پیچھے کیا کیا چھپا تھا یہ آپ سوچ سکتے ہیں ہم نوٹ کیے جاتے ہیں یہ مت سوچیں کہ ہم نوٹ نہیں کیے جاتے ہیں کبھی سوچا آپ نے آپ جب اپنی سہیلیوں کو جو غیر مسیحی ہیں اپنے گھر میں لے کر آتی ہیں یا آپ کے بھائی اپنے دوستوں کو گھر میں لے کر آتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے غیر مسلم دوستوں کے رشتے بھی ہماری ہی طرح بن گئے ہیں ہماری بہنیں ان کی بہنیں ہماری ماں ان کی ماں ہم ان کو باہر بٹھانے کی بجائے بیٹھک میں بٹھانے کی بجائے باہر ملنے کی بجائے ہم کہتے ہیں کوئی بل نہیں اندر آجائے یار تیرا اپنے گھر ہے لیکن یاد رکھیں وہ اس محول سے آئے ہیں جہاں باپ بھی جوان ہونے کے بعد اپنی بیٹی کے بستر پر نہیں بیٹھتا وہ اس محول سے آئے ہیں جہاں غیر محرم کو کبھی بھی اپنا چہرہ نہیں دکھایا جاتا ان کی بہنیں جب آپ جاتے ہیں میل تو آپ کو باہر تک رکھا جاتا ہے پانی بھی آپ کو باہر لا کر پلایا جاتا ہے آپ کو گھر کے اندر نہیں بٹھا جاتا کچھ جائیے کہ بہت دور ہے کہ آپ ان کی بیٹیوں کو ان کی ماں تک کو بے نکاب دیکھیں لیکن جب آپ کی بہنیں اپنی سہیلیوں کے گھر جاتی ہیں غیر مسیحوں کے گھر تو ان کے بھائی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی ان کے مزاق چل رہے ہوتے آپس میں اور اسی فیصد غیر مسلم غیر مسیحی جو سہیلیاں ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری مسیحی سہیلیوں کی دوستی ہمارے بھائیوں اور ہمارے قزنز کے ساتھ ہو جائے اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ پھر پروگرام کیے جاتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی غیر مسیحی سے محبت ہو جائے تو آپ کے گھر والے مان جائیں گے اور پھر ان کو سنایا جاتا ہے کہ ہم اہل کتاب ہیں اس لئے اہل کتاب جو یہودی اور مسیحی ہیں ان کی لڑکیوں کے ساتھ ہمارے رشتے جائز ہیں اور اس بنا پر چونکہ ہم اپنی بیٹیوں کو خدا کے کلام کی گہرائی سے واقف نہیں کرواتے ہم ان کو آزادی کا درست دیتے ہیں ہم انہیں لبرل عزم پڑھا دیتے ہیں اس لئے ہماری بیٹیوں کے نزدیک یہ کسی طرح کی کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسیحی سے شادی کر لیں وہ کہتے ہیں یہ محبتی مذہب ہے لیکن یہ یاد رکھیں یہ شادیاں ساری زندگی کے لئے ہماری بیٹیوں کے لئے عذاب بن جاتی ہیں وہ کبھی بھی اس میار پر نہیں لائی جاتی نہ سمجھی جاتی ہیں جو ان کی اپنی بیٹیوں کا میار ہے رہتی وہ چوڑی ہیں ساری عمر ان کے بچے آزاد نہیں ہوتے کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ مسیحی اگر ان کا شوہر جو ہے وہ مسلمان ہے اور وہ اتنے کھلے ذین کہ وہ کہتا ہے جی تو چرچ بھی جا مجھے کوئی اتراز نہیں لیکن جب بچوں کی بات آتی ہے تو بچوں کے لئے وہ کہتا ہے یہ مسلمان ہیں اور مسلمان لڑکیوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ یہ شادی کریں گے کبھی شادی کی اپنی بیٹی اس کو دے دیں کبھی ہوا کبھی نہیں ہوتا اس لئے خدا کا پاک الام بہت واضح ہے نہ خدا کے امان پر جو نہیں ہیں جو یہوہ الہیم کو نہیں مانتے اپنے خدا کے طور پر نہ ان کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ ان کی بیٹیاں لینا اور نیا اہد رامہ کہتا ہے نہ ہم وار جوے میں نہ جتو مسیح کا بلیال کے ساتھ کیا واسطہ اس سے صاف پاک کلام کیا بتائے گا بنت سیون ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے کیوں شفاہ نہیں پاتے امید پوری بائبل میں موجود ہے کیوں شفاہ نہیں پاتے اس لیے نے سکھایا نہیں جاتا اور اگر بد قسمتی سے سکھانے والے آئی گئے ہیں تو پلپٹ سے سچائی جا چکی ہے آزاد خیالی در آئی ہے چرچ کے اندر اگر میری ان باتوں پر کوئی مجھے آرٹوڈاکس کہتا بنیاد پرست کہتا تو میں ہوں میں ہوں کیونکہ اگر خدا کا پاک کلام کہیں پر بنیاد پر کھڑے ہونے کے لئے کہتا تو میں خوشی کے ساتھ کھڑا ہوں اس لیے کہ میں اپنی بیٹیوں کو خدا کے کلام کے خلاف چلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا خدا کا پاک کلام بہت واضح ہے وہ جو سات ستارے ہاتھوں میں لیے ہوئے وہ صرف کلیسیا میں نہیں چلتا سات ستارے کلیسیا وں کے نگبان ہیں خدا انہیں بھی اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتا ہے وہ اس کے ہاتھوں میں ہیں اور اگر عدم معرفت کی وجہ سے لوگ ہلاک ہوتے ہیں لیے قربت کے رشتہ داروں میں شادیاں نہ کرو ہمارے تایا چاچا اس کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے مجھے نہیں پتہ کن بنیادوں پر خدا کے خادم جو ہیں وہ کہلاتے ہیں اور نکاح کر دیتے ہیں میں کھلا چیلنج دینے کے لیے تیار ہوں ایسے لوگوں کو آئیے میرے پاس ہم بات کریں اس پر خدا کا پاک کلام بہت 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 ہے اگر رشتوں کی کوئی تفصیل دی ہوئی ہے تو چلیں آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اول ٹیسٹرمنٹ آج نافذ العمل لی رہا تو ایک آیت اور بھی دیکھ لی جان لکھا ہے میں شریعت کو مکمل کرنے آیا ہوں مٹانے نہیں آیا یہودی ہوتے وہ یسو مسیح شریعت کو مانتے تھے شریعت پر عمل کرتے تھے شریعت سے باہر نہیں جاتے تھے اور انہیں یہی کچھ کہ مجھ سے سیکھو جو میں کرتا ہوں وہ کرو جو میں کہتا ہوں وہ کرو کہیں بھی یسو المسیح نے خدا کے کلام سے باہر ہو کر بات نہیں کی آئیے خدا کا کلام جو امید ہمیں دیتا ہے اس امید پر چلیں لکھا ہے تو نے پہلی سے محبت چھوڑ دی ہے توبہ کر اور خیال کر کہ کہ کہاں سے گرا ہے جب یہ عمل میں آ جائے گی بات خیال کرنا توبہ کرنا اور اپنے گناہ کو دیکھنا اور پھر یہ کہنا کہ تیرے حضور اپنے گناہوں کا میں نے اقرار کیا تھا اور تو نے میری موت سے مجھے چھٹکارہ دے دیا ابھی 32 زبور میں ہم نے گیا تو پھر خدا شکر گزاری کے گیتوں سے ہمیں بھر دے گا خدا ہمیں ازادی دے دے گا اپنے پاک روح میں بڑھنے کا فضل دے گا اور پھر ہم امید سے بھرے ہوئے لوگ بن جائیں گے پھر یہ مہینہ بھر دیئے ہوئے سرمنز جو ناومیدی میں امید ہمارے لئے دکھاتے اس سے ہم positively امید میں کھڑے لوگ بن جائیں گے لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو خدا کا پاک کلام سوال ضرور کرتا ہے میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی کیا جلیاد میں روگن بلسان نہیں اور اگر میں موڈرن لینگویج میں بات کروں کہ میری کلیسیا کے بیٹے اور بیٹیاں کیوں تنزلی کا شکار ہیں موت کے راستے پر گامزن ہیں کیا بائبل میں سے نجات ختم ہو گئی ہے یہ ہیں وہ آج کا سوال میری کلیسیا کیوں جھگڑے لڑائیاں اور ایسی باتوں کا شکار ہیں جو چرچ سے انہیں دور لے جا رہی ہیں میری آنے والی نسلیں کیوں گی ازم لسپین ازم ہومو سیکشوالیٹی کی طرف کیوں جا رہی ہیں کیا کلام میں سے نجات جاتی رہی کیوں میری بنت قوم شفا نہیں پاتی کیا جلیاد میں روغن بلسان نہیں ہے ختم ہو گیا اس کا اثر ختم ہو گیا کلام کے الفاظ کا اثر ختم ہو گیا کیا خدا نے کلام کرنا بند کر دیا کیا خدا کی شفا جو ہے وہ تاثیر نہیں رہی اس میں خدا کی شفا کی تاثیر آج بھی ہے خدا کے کلام میں زندگی آج بھی موجود ہے خدا کے کلام میں نجات آج بھی موجود ہے لیکن خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے توبہ کر ورنہ میں تیرے پاس آکر تیری چراغدان کو تیری جگہ سے ہٹا دوں گا زندگی واپس لے لوں گا جو غالب آئے روک لی سیاہوں سے فرماتا جو غالب آئے میں اسے زندگی کے درخت تمہیں سکھانے کو دوں گا وہ درخت جس کے راستے پر رکاوٹ خدا نے ڈال دی آدم واپس زندگی کے درخت تک نہ جائے یسو مسید نے آکر میرے اور آپ کے لیے زندگی درخت کا راستہ کھول دیا آئیے اس تک چلیں نہ صرف خود چلیں اپنے بچوں کو بھی لے کر چلیں اپنی ہماری زندگیوں سے نکل جائے خدا مند اس پاک کلام کے وسیلے سے آپ سبوں کو برکت دے اور خدا مند کا پاک کلام ہمیشہ آپ کی زندگیوں میں عمل بذیر رہے اور برکت کا سبب رہے آمین دعا